بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اسپین کے حوالے سے ہے اور اسپین کے وہ تمام قیمتی آپشنز جن کو استعمال کر کے آپ اسپین میں مستقل سکونت اختیار کر سکتے ہیں جس کو آپ ایمیگریشن کہتے ہیں پی آر کہتے ہیں ورک ویزا کہتے ہیں فری لانسنگ کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں بعض لوگ کے پاس جابز آپ آفرز ہوں گی ان کو بھی کہہ رہا ہوں جن کے پاس نہیں ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں جن کے پاس پیسے ہیں ان سے بھی بات کر رہا ہوں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان سے بھی بات کر رہا ہوں یہ ویڈیو آہاتہ کرتی ہے تمام لوگوں کے معاملات کا جو اگر آپ لوگ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے مکمل دیکھیں گے تو لنک بھی ملے گا سکرین پر بھی لنک ملے گا اور میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے نمبر ون فری لانس ویزا آپشن سارے دے رہا ہوں کو تقریب چھے آپشنوں کو میں دوں گا فری لانس ویزا جو ہے وہ میں آپ کو سکرین پر بریف کرنے جا رہا ہوں کیونکہ فری لانس ویزا کے اندر آپ کو جوب آفر کی ریکوارمنٹ نہیں ہوتی ہے فری لانسر کیا ہوتا ہے یہ پاکستان میں کلچر آ چکا ہے پہلے بہت سمجھانا پڑتا تھا اب سمجھانا کم پڑتا ہے کیونکہ پہلے سے ہی بہت سارے لوگ جو ہیں ایز اف فری لانس وہ کام کر رہے ہیں یہ آپ کو میں سکرین پر بتایا لگا ہوں اس کے علاوہ ڈیجیٹل نمیڈ ویزا ابھی تک اویلیبل ہے ان لوگوں کے پاس اگر آپ ایک سرٹن اماؤنٹ آپ کے پاس منتلی آتی ہے اگر آپ آن لائن کام کر رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کر کے ہو سکتا ہے دبائی میں بیٹھ کر کہاں ہی بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ اگر آپ آن لائن کام کر رہے ہیں ڈیجیٹل آئیز کام کر رہے ہیں اور آپ کو اماؤنٹ آ رہی ہے وہاں سے بہت سارا لوگ ایڈسنس پہ کام کر رہے ہیں بہت سارا لوگ کمپنیز کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی اماؤنٹ آ رہی ہے یا ان کے پاس فکس رنٹ آ رہا ہے یا ایسا کچھ بھی ہے اور وہ ایک سرٹن اماؤنٹ کو فل کر رہی ہے اگر آپ اس کو اپنے آپ کو الیجیبل سمجھتے ہیں سپین نومیڈ ویزا کی الیجیبلی چیک کر لیجئے اگر فل فل کرتے ہیں تو آپ کو سپین کا رہائشی ویزا مل جاتا ہے آپ آپ رہائشی اختیار کر سکتے ہیں بیکاوز آپ الیجیبل ہیں وہاں رہنے کے لیے اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں تو دیجیبل نومیڈ ویزا کے لیے آپ کو اپنی الیجیبلی یا خود چیک کر لیں یا ہم سے کروا لیں مگر آپ اس کو چیک کر کے اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ پاس پیسیف انکم ہے تو جس کے پاس پیسیف انکم نہیں ہے وہ نہ چیک کروا ہے اس کے بعد اپشن آتا ہے ورک ویزا کا ورک ویزا جو ہے وہ ایک ایسے آدمی کا ویزا ہے جس کے پاس پیسہ بلکل بھی نہیں ہے اور وہ انویسٹ نہیں کر سکتا لگا نہیں سکتا اس کو فریلانسنگ بھی نہیں آتی اس کو ڈیجیبل کا بھی نہیں پتا وہ پلمبر ہے کارپینڈر ہے میسن ہے کچھ بھی آپ نام لے لیجیے اور وہ ورک ویزا کے اوپا جانا چاہتا ہے ٹھیک ہو گیا جی ایسا ہے تو وہ ورک ویزا اپلائے کرے گا ورچولی اپلائے کرے گا آن لین اپلائے کرے گا خود اپلائے کرے گا ہم سے کروائے گا لیکن کسی بھی صورت میں وہ ورک ویزا بھی جائے گا اور بعد میں وہاں پر وہ اپنی ویزا کو اکسنڈ کرے گا اور بعد میں جا کے وہ اپنی پی آر کے لیے وہاں پر فائل جمع کروائے گا اور اس کی سمیشن ہوگی اسپین is a very nice country اسپین بہت پرسکون ملک ہے اسپین سائز میں بہت بڑا ہے عبادی اتنی زیادہ ہے نہیں تو وہاں پر آپ کو رہتے ہوئے مزہ آتا ہے اگر آپ اسپین مٹنائنگ گزاریں گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ ویلیو ٹائم ہوگا آپ کا ٹھیک ہو گیا یہاں پر ایک اور ویزا ہے self employed ویزا self employed ویزا میں روک دیتا ہوں اس بات کے اوپر کہ اگر آپ لوگوں کو سپین کا self employed ویزا پلائے کرنا ہے اگر زیادہ لوگوں کو خواہش ہوگی تو جتنے کمنٹ ہوں گے اگر وہ کمنٹ میرے پاس اتنے ہا گئے کہ میں سمجھوں گا کہ اس پر الگ سے ویڈیو بننی چاہیے تو میں آپ کو self employed اپنا employed اپنے آپ کو ہی employer بنانا اور اپنے آپ کو ہی hire کر کے وہاں پر رکھنا اپنے آپ کو job دینا which is called self employed میں اپنا ملازم ہوں میں اپنے لئے کام کرتا ہوں تو آپ ہی employer آپ ہی employee یہ بات سمجھانی بھی پڑے گی پہلے آپ کو اور پھر آپ بتانی بھی پڑے گی اگر آپ کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں self employed ویزا کی ویڈیو چاہیے then I will give you exclusive ویڈیو on اسپین اس میں آپ کا پانچوہ option ہے جی شادی کا اگر آپ وہاں پر شادی کر لیتے ہیں چلے جاتے ہیں ویڈیو ویزا پہ یا کسے بھی چلے جاتے ہیں کسے بھی چلے جاتے ہیں لیکن اگر آپ وہاں شادی کریں گے تو آپ کا شادی کے بعد آپ کو وہاں کے nationality ملنا وہاں کا رہائش وہاں کے معاملات آپ کے لئے government آسانیاں کر دیتی ہے تو شادی کا option موجود ہے جی آپ پر سپین میں شادیاں آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ اپنے آپ اپنے صورتحال دیکھ لیجئے گا کہ آپ شادی کے لیے آپ کو فٹ شٹ کریں تھوڑا سا وہاں پر جو ہے تھوڑا سی فٹنس خیال رکھا جاتا ہے لیکن انہوں نے جو ہے نا اپنی تمام چیزوں کا خیال کرنا ہوتا یہ نا کہ آپ ایک عجیب و غریب شکل لے کے فیزیک لے کے شکل سے آپ کے خوبصورتی ہے شکل ہی ہمارے خوبصورت رہ جاتی ہے باقی کوئی خیال نہیں کرتا تو اس لیے پوری فیزیک کی خیال کرنا بہت ضروری ہے اچھا شادی کرنی ہے نا بھئی آپ شادی کے لیے دھولا کو تو پھر نظر ہے دھولا نظر کو ہے اس کے بعد چھٹا اپشن ہے پروپٹی کا پروپٹی کی بیس کے اوپر آپ کو تین سے چھ مہینے میں پی آر مل جاتی ہے پوری فیملی کو اور یہ وہ اپشن ہے جس کے اوپر جب بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے کمنٹ نیکیٹیو آتے ہیں لیکن میرا یہ فرض ہے کہ میں بتاؤں آپ کو کہ یہ اوپشن بند ہونے والا ہے ایک سال میں چھ مینے میں اوپشن بند ہو جائے گا بیکوز یہ اوور لوڈڈ ہو چکا ہے اتنا بک چکا ہے اتنا بک چکا ہے کہ یہاں پر ان کے پاس جگہ ہے نہیں آپ کا تو خیال یہ ہے نا کہ جس کے بس اتنے پیسے ہوں اس کے بس اتنے پیسے ہوں اسے جانے کی ضرورت کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اب آپ کو آنے کی ضرورت کیا ہے تو لہٰذا انہوں نے بتا دیا ہے آپ کو کہ آپ اگر پروپرٹی لے سکتے ہیں اور پانچ لاکھ یورو آپ پروپرٹی میں لگا سکتے ہیں تو اس میں آپ رہیں فیملی کے ساتھ رہیں اور ہم سے لے لیں پی آر ٹھیک ہے میں کچھ معلومات دینا لگا ہوں آپ کو فری لانسنگ کا جیسے آپ کو میں نے وعدہ کیا وہ ہے اب آپ آجے سکرین کے اوپر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤسنگ اینیویر کی ویب سائٹ ہے ہاؤسنگ اینیویر ڈاٹ کام آپ کو لنک مل رہا ہے فرسٹ کمنٹ میں آپ کو لنک مل رہا ہے ڈسکرپشن میں ٹھیک ہے تو فری ویسے بھی آپ ہاؤسنگ اینیویر کریں گے تو ویسے بھی آپ کو فری لانسنگ ان سپین مل جائے گا اور یہ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس میں آپ کو یہ تمام کی تمام چیزیں جانا ہیر وٹ یو نیڈ ٹو نو آباوڈ بیکومنگ اینسنگ ان سپین ایڈنٹیفائی ایفیوار کنسیڈر ایفیوار کنسیڈر ایفیوار کنسیڈر اگر آپ آئیں گے دیفرین ٹاپ آف فری لانسنگ یہاں پر بہت ساری قسم کی فری لانسنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ نے بننا ہے how to become a فری لانسنگ ان سپین یہ تمام کی تمام ریٹیلز جو ہے وہ آپ کو یہاں سے ملتی رہیں گی آپ نے دیکھنا ہے آپ کو میں دکھا رہا ہوں ٹائم کم ہے وہ کون کنسیڈر کرے گا اس فری لانسنگ کے لیے وہ پتہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے اینی پرسن ہو انوائس کسٹومرز اینی اماؤنڈ او منی بائی پروائیڈنگ سرویس اور سیلنگ پروڈک نید تو ریجسٹر اس پروگرام میں آٹو مونوں میں وہ آ سکتا ہے اب اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ یہاں پر جو تفسیر آپ کو پڑھنے کو ملے گی what do I need to become اوٹو نومو ان سپین تو یہاں پر دیکھ بتایا گیا ہے کہ get a سپین فری لانسنگ ویزا if applicable get a NIE number ٹھیک ہے register with ٹیکس authority open a bank account in سپین register with social security get required license if any ٹھیک ہے تو آپ کام کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے آپ 18 سال کے ہونے چاہیے آپ کے پاس certificate criminal record کا ہونے چاہیے آپ کے پاس medical certificate certificate ہونے چاہیے آپ کے پاس تمام چیز ہونے چاہیے اور a field is modelo x7 form passport copy ہونے چاہیے یہ تمام چیز آپ کے پاس ہونے چاہیے get NIE number get with tax authority یہ تمام چیزیں بتا چکا ہوں آپ کو دینی پڑیں گے ٹھیک ہے open a Spanish bank account register with social security یہ بات میں کر چکا ہوں ٹھیک ہے get appropriate license for any freelancing business جو آپ business کرنا چاہ رہے ہیں اس کا specific freelancing کا license ہوگا وہ کر کے آپ کریں گے تاکہ آپ کا company account کھلے تاکہ آپ tax pay کریں ٹھیک ہے اس کے بعد how much tax just autonomo pay in Spain وہ آپ سے ratio پوچھے جا رہا ہے تو یہاں پر آپ کو وہ پوری detail دیں گے وہ بھی دیکھ لیجئے گا tax کتنا ہوگا wet کتنا ہوگا یہ تمام چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں اس کے علاوہ نیچے آتی رہیے تو یہاں پر آپ کو social security contribution پر income یہ آپ کو نظر آ رہے چار نظر آ جائے گا tips for freelancer in spain tips بھی دیے جا رہے ہیں read up a spain worker culture to understand how to successfully do business آپ کو یہ پڑھنا چاہیے go get personal insurance even though you contribute to social اگر آپ social security میں ہیں بھی تب بھی آپ کو insurance لنی چاہیے public health care this way you don't have to wait months for treatment and you can get back to work quickly اس میں time لگتا ہے ملنے میں تو اگر آپ پاس social security ہوگی آپ پاس personal insurance ہوگی تو آپ اس میں آ سکتے ہو create your pension fund pension fund have liability insurance to protect yourself hire an accountant or lawyer ایک بندہ کو رہنا پڑے گا جو آپ کا حساب کتاب کرنے کا ذمہ دار ہو وہ accountant بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا lawyer بھی ہو سکتا ہے it is worth being autonoma in spain تو یہاں بتایا گیا ہے کہ جی اس کے pros کیا ہیں اور اس کے cons کیا ہیں how do you end an autonoma in spain کیسے ختم کریں گے بتا دیا کہ popular freelancing jobs in spain تو یہاں پر business marketing and communication consultant ہی بن سکتے ہیں english teacher bar and restaurant owner translation service IT or engineering consultant web designers personal assistants construction worker یہ تمام کے تمام اس کام میں آسکتے ہیں اور یہ بہت بڑی opportunity ہے جس کو آپ avail کر سکتے ہیں construction workers ہمیں بہت request کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بجوا دیں ہم کر لیں گے تو وہ بھی freelancing کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں جس کے لئے آپ کو یہی سے آپ سیکھ لیں گے نا تو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو پر پرلی ایک آپ کی company بننا شروع ہو جاتی ہے آپ کام شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو جوب مل رہی ہے تو فری لانس بھی ہے آپ کے پاس سیل ایمپلائی افر بھی ہے آپ کے پاس دیجیل نومیٹ کا بھی ہے جس کے پاس پیسے ہوں وہ وہ لوگ ادھری رہے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے ہیں جس کے اوپر میں بھی اس ٹیم کوئی بات کرنا نہیں چاہ رہا ہوں میں سیمپلی کہہ رہا ہوں چھے اوپشن ہیں جو سمجھ میں اپلائی کیجئے گا اسپین کے